شہر میں کرونا کی چوتھی لہر کے بعد سمارٹ لاکڈاؤن کا نفاظ کیا گیا ہے انسی او سی کی جانب سے شادی ہال مالکان کو بھی نوٹسز جاری کر دیئے گئے شادی ہالز میں آنٹھ آگست سے انڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی ایسو پیس کے ساتھ آؤٹڈور فنکشن رات دش بجے تک کروائے جا سکیں گے تفصیلات جانتے ہیں رومیل ہمارے ساتھ موجود ہیں رومیل بتائیے گا آجی کرونا کی چوتھی لہر کے پیش نظر لاہور کے متعدد علاقوں میں جو ہے وہ سمارٹ لاکڈاؤن کا نفاظ کر دیا گیا ہے انسی او سی کی جانب سے جو ہے وہ شادی ہال مالکان کو بھی جو ہے وہ حکمات جاری کیے گئے ہیں کیا حکمات جاری کیے گئے ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے لاہور شادی ہال اسوسیشن کے سرپست میرے ساتھ موجود ہیں آئین سے جانتے ہیں جی سر بتائیے گا کہ انسی او سی کی جانب سے جو آپ کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں کیا حکمات آپ کو جاری کیے گئے ہیں حکمات یہی جاری کیے ہیں کہ آپ آٹھ طریق کا فنکشن کر سکتے ہیں انڈور کے اندر اور اور دور کے اندر آپ فنکشن جاری رکھیں اور اس کی لیمٹ بھی انہوں نے کر دیئے چار سو لوگوں کے لیے ہم وہ یعنی کہ حکومت کا مشکول اس لیے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے بکنگیں ہی تھی انہوں نے اس لیے آٹھ طریق کا ٹائم دے دیا اس کے بعد محرم ہے اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جگا اس کے علاوہ ہم تو پہلے ہی وہ جو پہلے ہیں ویکسینیٹی لوگ ان کو آنے کی اجازت دے رہے ہیں اس لیے ہمارے کام کو ہونے کے بعد بند نہیں کرنا چاہیے اور یہ پمندی لگانے چاہیے کہ ہمارا سٹاف سارا ویکسینیٹیڈ ہے اس کے علاوہ جو لوگ آ رہے ہیں اس کے ہم لسٹ بناتے ہیں اور کارڈ بھی تقسیم جو ہمارا بکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ہم ان سے علف لیتے ہیں کہ آپ اپنے وہ میں مان لیں گے جو کہ ویکسینیٹیڈ ہے اور ان کی کوئی کارڈ آپ جاری کریں گے محرم الحرام کی مناسبت سے بھی ان کا کہنا تھا کہ کاروبار میں ہمارے مندی آتی ہے اس حوالے سے ہم منیج تو کر لیں گے مگر محرم الحرام کے بعد حکومت سے ان کی درخواست ہے کہ ہمیں ویکسینیشن کے ساتھ ویکسینیشن کے عمل کو تیز کر کے ہمارے کاروبار کو چلنے دیا جائے رومل بہا شکریہ